جو آگے لکھئے بھئی بلکہ منطق وہ علم ہے بلکہ منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے جس کے ذریعے انسان یہ سیکھتا ہے جس کے ذریعے انسان یہ سیکھتا ہے کہ اپنی بات کو ثابت کیسے کرنا ہے کہ اپنی بات کو ثابت کیسے کرنا ہے اور دوسرے کی بات کو رد کیسے کرنا ہے اسے کیسے جواب دینا ہے اسے کیسے جواب دینا ہے اور اس پر کیسے اعتراض کرنا ہے اور اس پر کیسے اعتراض کرنا ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ میرے نزدیک علم منطق کی درست تعریف یہ ہے علم منطق کی درست تعریف یہ ہے المنطق ہوا علم المنطق ہوا علم يعرف به ترق الاستدلال ترق جمع ہے طریق کی طوا را اور قاف دو نکتوں والا طوا الظوا بھئی ترق الاستدلال معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی استدلال کے طریقے دلیل بنانے کے طریقے کیا لکھا المنطق ہوا علم يعرف به ترق الاستدلال و ترق الابحاس و ترق الابحاس صاحب بھئی بحث کی جمع ابحاس نقزن نقزن نون قاف دو نکتوں والا زاد اور علف نقزن و ابرامن و ابرامن او نفیا او نفیا و اثباتا اثبات بھئی نفیا و اثباتا یعنی علم منطق وہ علم ہے یعنی علم منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے جس کے ذریعے استدلال استدلال اور بحث کا طریقہ اور بحث کا طریقہ جانا جاتا ہے جانا جاتا ہے نفی اور اس بات کے طریقے پر نفی اور اس بات کے طریقے پر یعنی اپنے مخالف کی بات کی نفی کیسے کرنی ہے یعنی اپنے مخالف کی بات کی نفی کیسے کرنی ہے اور اپنی بات کا اس بات کیسے کرنا ہے اور اپنی بات کا اس بات کیسے کرنا ہے نقض کا معنی ہے نفی نقض نون قاف ضاد نقض کا معنی ہے نفی اور ابرام کا معنی ہے اس بات اور ابرام کا معنی ہے اس بات تو تاریخ میں جوب لفظ بھی آپ یاد کرنا چاہیں چاہے نقض و ابرامن یاد کر لیں چاہے نفی و اس باتن یاد اور چاہے تو دونوں یاد کر لیں اچھی بات ہے علم میں اضافہ ہوگا آپ کو یاد رہے گا کہ نقض کا کیا معنی ہے نفی اور ابرام کا کیا معنی ہے اس بات تو دیکھا تاریخ سمجھ میں آئی بھئی تھی تاریخ پر ذرا نظر رکھو منطق وہ علم ہے کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے استدلال اور ابحاث یعنی بحث کے طریقے کو کہ بحث کیسے کرنی ہے بحث میں کیا ہوتا ہے انسان اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فریق مخالف کے کو رد کرتا ہے تو علم منطق کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کیسے اس مخالف آدمی کا رد کرنا ہے اس کی نفی کیسے کرنی ہے اس کو جواب کیسے دینا ہے اس پر اعتراض کیسے کرنا ہے اور اس بات کا پتا چلتا ہے کہ کیسے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا ہے کس طرح صغرہ کبرہ دلیل بنائیں گے اور اپنی بات کو ثابت کر دیں گے ثابت کر دیں گے تو حاصل کلام یہ لکھی آگے حاصل کلام یہ کہ علم منطق کے ذریعے انسان بحث کا طریقہ جان لیتا ہے انسان بحث کا طریقہ جان لیتا ہے اور کس طرح فریق مخالف کو جواب دینا ہے یہ جان لیتا ہے معلوم ہوا علم منطق نہایت عظیم علم ہے معلوم ہوا علم منطق نہایت عظیم علم ہے اگر یہ علم سیکھ لیا جائے اگر یہ علم سیکھ لیا جائے تو بہترین انداز میں اسلام کی حفاظت کا فریضہ اسلام کی حفاظت کا فریضہ اسلام کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیا جا سکتا ہے اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو دندان شکن جوابات 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 دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن علماء نے کہ جن علماء نے حفاظت اسلام کا فریضہ سرانجام دیا حفاظت اسلام کا فریضہ سرانجام دیا اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو زبردست جوابات دیے زبردست جوابات دیے اور اسلام کا دفاع کیا اور اسلام کا دفاع کیا جیسے امامِ رازی جیسے امامِ رازی امامِ غزالی مولانا قاسم نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وغیرہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وغیرہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وغیرہ آگے الگ سطر لکھئے بھئی والی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے والی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ شرح عقائد کے اندر کہ شرحِ عقائد کے اندر کہ شرحِ عقائد کے اندر موجود علامہ تفتازانی کی یہ عبارت علامہ تفتازانی کی یہ عبارت میرے دعوے کی تائید کر رہی ہے میرے دعوے کی تائید کر رہی ہے آگے الگ سطر لکھئے حضرت شیخ رحمہ اللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ علم منطق میں علم منطق میں مجتحد کی حیثیت رکھتے تھے علم منطق میں مجتحد کی حیثیت رکھتے تھے اور آپ کو منطق کی اور آپ کو منطق کی مشہور کتابیں مشہور کتابیں زبانی یاد تھیں زبانی یاد تھیں آپ سے منطق پڑھنے والے آپ سے منطق پڑھنے والے آپ کے تلامیزہ بتلاتے ہیں آپ کے تلامیزہ بتلاتے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر دنیا سے منطق کی کتابیں ختم ہو جائیں کتابیں ختم ہو جائیں تو میں تو میں اپنے حافظے کی مدد سے اپنے حافظے کی مدد سے اس علم کو اس علم کو اور اس کی مشہور کتابوں کو اور اس کی مشہور کتابوں کو دوبارہ لکھ لوں گا دوبارہ لکھ لوں گا یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ علم منطق کی ایک عجیب تعریف کی اور یہ واقعے کے مطابق بھی ہے علم منطق کے درے انسان کو بات کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح دلیل دے کر اپنی بات کو ثابت کرنا ہے کیسے مخالف کیوں جواب دینا ہے اور اس کو رد کرنا ہے اور اس پر اعتراض کرنا ہے اگر آپ منطق جانتے ہوں گے آپ اپنی دلیل بنائیں گے سغرا قبرا ملائیں گے اور اپنے دعوے کو ثابت کر دیں گے اور اسی طرح فریقے مخالف کو جواب دے کر اس کی بات کو رد کر دیں گے اپنے دعوے کو ثابت کر دیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو فرماتے تھے یہ نظر و فکر میں غلطی سے نہیں بچاتا اگر یہ نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا پھر تو کم از کم بڑے بڑے جو کبار مناطقہ ہیں ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا منطق ان کو غلطی سے بچاتا اور جب انطق غلطی سے بچاتا تو سب ایک ہی یعنی درست بات پر اکٹھے ہوتے یا نہ ہوتے لیکن ہم دیکھتے ہیں ان میں اتنے ہی زیادہ اختلافات ہیں کہ کسی اور علم میں اتنے اختلافات نہیں ملتے بھئی اور پھر اس کی مثال بھی آپ نے دیکھی تذکرہ کی شرعہ کس نے لکھی علامہ دوانی نے لکھی علامہ شیرازی کو پتا چلا انہوں نے بھی شرعہ لکھی وہ چونکہ بڑے منطقی تھے تو انہوں نے علامہ دوانی کی ہر بات کو رد گیا اور اپنی باتوں کو ثابت گیا ظاہر سی بات ہے سغرہ کبرا ملائیں ہوں گے دلیلیں بنائیں ہوں گے اور ان کی باتوں کو رد گیا علامہ دوانی کو پتا چلا تو انہوں نے پھر نئی شرعہ لکھی انہوں نے علامہ شیرازی کو رد گیا کیونکہ علم منطق کے ماہر تھے سغرہ کبرا ملائے ان کی باتوں کو رد کرتے رہے اور ان پر پھر اعتراضات کیے پھر علامہ شیرازی نے دوبارہ ان کو جواب آت دیئے پھر علامہ دوانی نے پھر دوبارہ جواب آت دیئے پھر علامہ شیرازی نے پھر دوبارہ جواب آت دیئے معلوم ہوا علم منطق نظر و فکر میں غلطی سے نہیں بچاتا ورنہ بار بار کیا غلطیاں ہوتی جا رہی تھیں ان کی بار آئیما سے جو ان کی بار علماء منطق سے نہیں نہیں غلطیاں بار بار نہیں ہو رہی تھی بلکہ چونکہ ان میں سے ہر ایک کو ہر ایک جانتا تھا کس طرح اپنی بات کو ثابت کرنا ہے اور کس طرح دوسرے کی بات کو رد کرنا ہے لہذا وہ ہر مرتبہ دوسرے کی بات کو رد کرتا اور اپنی بات کو ثابت کرتا دلیل وغیرہ بنا کر دوسرے پھر وہ بھی کوئی اور دلیل وغیرہ بنا کر دوسرے کی بات کو رد کرتے اور اپنی بات کو ثابت تو جب آپ علم منطق کے ماہر ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کیسے اپنی بات کو ثابت کرنا ہے آپ اگرچہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی آپ صغرہ کبرہ ملائیں گے اور اپنے دعوے کو ثابت کر دیں گے چاہے غلطی کیوں نہ ہو اور دوسرا درست ہی کیوں نہ ہو آپ اس کو جواب دے دیں گے صغرہ کبرہ ملا کر اس کے خلاف دلیل بنائیں گے اور اس کو رد کر دیں گے بات سمجھ میں آگئی بھئی معلوم ہوا کہ علم منطق اس کے ذریعے انسان کو بحث کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور یہ کوئی معمولی علم نہیں اگر یہ علم آپ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ نہایت بہترین انداز میں اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو بہترین کو زبردست جوابات آپ دے سکتے ہیں اور والی صاحب میں نے بتلایا علم منطق کے اندر مشتہد کی حیثیت رکھتے تھے فرماتے تھے کہ جب میں نے علم منطق کی یہ نئی تعریف کی تو جو بڑے بڑے مناطقہ جو اس علاقے میں موجود تھے جن جن کو پتا چلتا تھا وہ آتے تھے اور بڑی بحث ہوتی تھی ہماری اور ان کو میں جوابات دیتا تھا اور بلکہ والی صاحب کا ایک اور واقعہ طالب علمی کا والی صاحب مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ شیخ القرآن جو تھے راولپنڈی کے اندر جن کی پوری دنیا میں شہرت تھی قرآن کے عظیم مفسر اور جو اہلِ بیدعت کے خلاف ایک ننگی تلوار کی حیثیت رکھتے تھے بھئی اہلِ بیدعت ان کے نام سے بھی کامپتے تھے بھئی تو وہ وہ مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ والی صاحب کے استاز تھے والی صاحب جب دارالوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں سالیسہ یا رابعہ کے طالب علم تھے غالباً سالیسہ کے طالب علم تھے درجہ سالیسہ میں تو اس وقت چھوٹیاں جب ہوئیں سالانہ چھوٹیاں ہوئیں تو چھوٹیوں میں وہ دورہ تفسیر کرواتے تھے مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تو والی صاحب بھی چھوٹیوں کے اندر دورہ تفسیر کرنے کے لئے وہاں چلے گئے کہتے ہیں میں نے دورہ میں داخلہ لیا اور وہ دورہ بڑا مشکل ہوتا تھا جتنے وہاں شرکت کے لئے آئے تھے دورہ میں سارے آخری درجوں کے طالب علم تھے بلکہ بعض تو دورہ حدیث وغیرہ کر چکے تھے علماء تھے اور وہ دورہ میں شرکت کے لئے آئے ہوئے تھے تو تمام یا منتحی طلبہ تھے یا علماء تھے جو اس دورہ میں شرک تھے میں واحد طالب علم تھا چھوٹا سا تو شیخ القرآن درس تفسیر دیتے تھے درس تفسیر ایک دن درس تفسیر کے درمیان حضرت نے میاں والی کے علاقے کے غالباً جو اہلِ بیدات علماء تھے مناطقہ تھے ان کے ایک اعتراض کو ذکر کیا اہلِ بیدات میں سے جو بڑے منطقی تھے انہوں نے ہم پر کوئی بڑے سخت اعتراضات کیے تھے تو مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے وہ اعتراض ذکر کیا ان سارے جو شرکے دورہ تفسیر تھے ان کے سامنے اور کہا اس کا جواب کون دے گا بڑا ہی مشکل اعتراض تھا منطقی اعتراض تھا کہتے ہیں کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو جب میں نے دیکھا کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا اب اس باقی سارے بڑے بڑے علماء میں ایک چھوٹا سا طالب علم درہ سالے سا کا تو بلاخر پھر میں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں جواب دوں گا تو لیکن میں آپ کو کل جواب دوں گا اور تحریری صورت میں لکھ کر میں جواب دوں گا اس اعتراض کا کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو پھر مجھے دیکھ کر چند طلبانیں اور بھی جو شریک تھے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے کہ ہم بھی جواب دیں گے اگلے دن میں نے جواب لکھ کر حضرت کو پیش کیا درس میں اور باقی طلبانیں بھی پیش کیے کہتے ہیں حضرت وہ جوابات ایک ایک جواب پڑھتے تھے اور اس کو اس کاغس کو پھار دیتے یا پھینک دیتے کہ یہ کیا ردی جواب ہے بھئی یہ منطق ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے سارے جوابات انہوں نے رد کر دیئے آخر میں جب میرا جواب پڑھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس طالب علم نے اس مسئلے کا جو جواب دیا ہے حضرت شیف القرآن فرماتے ہیں میرے ذہن میں جو جواب تھا اس نے اس سے بھی زیادہ قوی جواب دیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نے جواب بھی عربی میں لکھا ہے دردہ سالسہ میں تھے اور عربی میں جواب دیا تھا عربی میں کہتے ہیں بس اس کے بعد میں پورے دورہ تفسیر کے اندر منطقی طالب علم کے نام سے مشہور ہو گیا سب مجھے منطقی طالب علم کہتے تھے طلبہ پوچھنے لگے بعد میں کہ کہاں تک تم نے منطق پڑھی ہے تو میں نے منطق پڑھایا کہ ملہ حسن میں پڑھ رہا ہوں ملہ حسن پڑھ رہا ہوں تو وہ سارے حیران ہو گئے تو بالکل ابتدائی کتاب ہے منطق کی بھئی اور باقی سارے تو منطق کی ابتدائی کتابیں آخر تک پڑھ چکے ہیں لیکن کوئی ایسا جواب نہیں دے سکا تو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ اور پران کی میری طرح بڑی توجہ تھی حتیٰ کہ جب دورہ تفسیر ختم ہوا اور سارے طلبہ اب سند لینے کے لیے جو مدرسے کے نازم تھے منتظم تھے ان کے پاس جمع تھے سارے اپنی اپنی سند لے رہے ہیں ان سے لیکن مجھے سند کی فکر اتنی نہیں تھی کیونکہ علم انسان کے سینے میں ہوتا ہے سند میں نہیں ہوتا اگر انسان کے پاس علم ہے تو سند نہ بھی ہو پھر بھی ہر ایک تسلیم کرتا ہے تو مجھے اس کی فکر نہیں تھی تو شیخ القرآن نے کئی مرتبہ اپنے خادم اور طلبہ کو بھیجا کہ دیکھو جا کر محمد موسیٰ کو دیکھو اور اس کو بغیر سند لیے تم نے یہاں سے نہیں جانا سند لے کر جاؤ کہتے ہیں برحال بڑا طلبہ کا حجوم تھا میں ایک طرف نوافل پڑھ رہا تھا کہ جب ذرا وقت ہوگا تو پھر لے لوں گا سند فرصت ہو جائے گی طلبہ کم ہو جائیں گے تو میں نوافل میں مشغول تھا تو حضرت شیخ القرآن خود تشریف لے آئے میں نفل پڑھ رہا تھا حضرت پیچھے کھڑے انتظار کر رہے تھے جب میں نے نفل پڑھے میں گیا فوراں تو فرمانے لگے کہ تم نے سند لیے بغیر نہیں جانا سند لے کر جانا ہے یہ میرے لیے فخر میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی خوشی کی بات ہوگی طالب علمی سے ہی والد صاحب کو اللہ نے ملکہ دیا تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مقام کو حل کر لیتے تھے وہ اپنی احوال کے اندر والد صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے شروع سے ہی اللہ نے یہ یہ صلاحیت نصیب فرمائی تھی کتاب کے اندر کبھی کوئی مشکل مقام آ جاتا تو میں اس کی فیل بدیح ایسی تقریر کرتا تھا کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا اور کوئی اشکال رہتا ہی نہیں تھا حتیٰ کہ بعض وقت میرے اساتذہ وہ کوئی کتاب میں مشکل مقام آتا یا میرا امتحان لینے کے لیے جان بوچ کر میرے سے وہ مشکل مقام پوچھتے تھے جو حل ہی نہیں ہو رہا ہوتا تھا اور میں نے اس کو پڑا بھی نہیں ہوتا تھا لیکن میں فیل بدی اس کی ایسی تقریر کرتا تھا کہ وہ مسئلہ ایسا حل ہو جاتا وہ اشکال کہ گویا ہے وہاں کوئی اعتراض وغیرہ بنتا ہی نہیں ہے تو یہ مجھے شروع سے اللہ نے صلاحیت دی تھی اور فرماتے تھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ میری یہ صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی چنانچہ والے صاحب کی جتنی تصانیف آپ دیکھیں تو انسان حیران رہتا ہے انسان حیران رہتا ہے آپ کی جتنی تصانیف ہیں تخلیقی نوعیت کی ہیں تخلیقی نوعیت یعنی آج کل جتنے آپ علماء کی کتابیں اٹھائیں وہ اگر کسی اعتراض وغیرہ یا کسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں یا کوئی اعتراض کا جواب دیتے ہیں وغیرہ تو دوسری کتابوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا ایک جواب فلان نے فلان کتاب میں دیا ایک نے فلان کتاب میں اس کا جواب یہ دیا ہے ایک نے فلان کتاب میں اس کا یہ جواب دیا ہے لیکن والد صاحب رحمہ اللہ وہ دوسروں کے جوابات نقل تو کرتے ہیں پھر ساتھ اپنی طرف سے جدید جوابات دیتے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتے اور فرماتے ہیں میری طرف سے میں اس مسئلے کا ایک یہ بھی جواب دیتا ہوں میں اس کا ایک یہ بھی جواب دیتا ہوں میں یہ بھی کئی کئی جوابات اپنے ذکر کر دیتے ہیں اور انسان حیران رہتا ہے وہ جو باقی علماء کے جوابات سے اتنی تسلی نہیں ہوتی جتنی تسلی حضرت کے جوابات سے ہوتی ہے انسان حیران رہ جاتا ہے ایسے واضح اور زبردست جوابات بھئی واضح اور زبردست اور حضرت والی صاحب رحمہ اللہ کا اصل کامال ہے علم تھا بھئی علم اللہ نے اتنا علم دیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب مدذلہ العالی والی صاحب کو ملنے تشریف لائے تو بعد نے ان کے شاگرد بتلا رہے تھے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب حیران ہو کر فرما رہے تھے کہ میں خیران ہوتا ہوں اللہ نے اس شخص کو کتنا علم دیا ہے کتنا علم دیا ہے تو والی صاحب کو اللہ نے ہر فن کے اندر ہر فن کے اندر مہارت نصیب فرمائی تھی اور پوری تاریخ اسلام میں آپ کو ایسے علماء بہت کم نظر آئیں گے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو کوئی بہت بڑا محدث نظر آئے گا کوئی بہت بڑا مفسر نظر آئے گا کوئی بہت بڑا منطقی ہے کوئی بہت بڑا نحوی ہے کوئی بہت بڑا صرفی ہے لیکن ایسے علماء جو ہر ہر فن کے اندر ماہر ہوں ایسے آپ کو پوری تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے علماء ملیں گے اور والی صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے اندر بے انتہا مہارت نصیب فرمائی تھی ہر فن کے اندر آپ ایسے کلام کرتے گویا کہ آپ اس فن کے مجتحد ہیں اور ہر فن میں آپ کی تصانیف موجود ہیں اور انسان آپ کی جو بھی تصنیف اٹھاتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شخص کی ساری زندگی اسی ایک فن کے اندر گزری ہے اسی لئے اتنی گہری اور اتنی پیچیدہ اور مشکل ابحاص کر رہا ہے اور بنیادی باتوں کو بنیادی اصولوں کو تبدیل کر رہا ہے معلوم ہو اس کی ساری زندگی اسی فن میں گزری ہے لیکن ان کی ہر فن میں ان کی یہی کیفیت تھی چاہے آپ ان کی نحو کی کتابیں اٹھا لیں چاہے آپ ان کی شرح حدیث کی کتابیں اٹھا لیں چاہے منطق کی چاہے صرف کی تو اللہ نے ان کو علم گئے بہت اونچا مقام نصیب فرمایا تھا دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی ہم سب کو ان جیسی صفات نصیب فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ علم انسان کو اٹھا کر بہت بلندیوں پر لے جاتا ہے چنانچہ آج دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں اور وہاں علماء کے سامنے حضرت شیخ رحم اللہ کا تذکرہ کریں تو وہ سب حضرت سے بڑی ہی محبت اور عقیدت کا اثار کرتے ہیں سارے ہی اور سب ہی ان سے واقف ہیں ہر جگہ ان کی تصانی پہنچ چکی اور ہر جگہ تو علم ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت بلندیوں پر لے جاتا ہے تو آپ کی طالب علمی ہے ان علوم میں محنت کریں ان علوم میں مہارت حاصل کریں اور پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے کام میں ڈٹ جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی اتنی آسانیاں اتنی عزتیں نصیب فرما دے گا کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کی توفیق نصیب فرمائے اور علم نافع نصیب فرمائے اور اور صحابہ کے راستے پر چلنے اور اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے چلیے بس کریں بس بے اللہ علم بحقیقت الکلام فرمائے پھر پوشی کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے بس بے